حب و ترزاب اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرات قلب وجہك فی السمام فلنولینک قبلتا ترزاہم فولی وجہك شطر المسجد الحرام وقال سبحانه وتعالی فی مقام ناخر لعمرک انہم لفی سکرتهم یعمہون قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا سید ملد آدم یوم القیامة ولا فخر وفی روایہ انما بعست لیتمم مقارم الاخلاق صدق اللہ مولان العظیم وَسَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ دن وانگو راتاں روشن ہن دن وانگو راتاں روشن ہن کیڑہ صاف کردار نبی دا دن وانگو راتاں روشن ہن کیڑہ صاف کردار نبی دا مِن آبد تیرا رب راکھا تُو کھر اتبار نبی دا تے سارے جگویچ چمکاں مار دائے سارے جگویچ چمکاں مار دائے لوگو ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دے یہ اس دل نو چیر کے سٹ دے یہ جس دل وچ پیار نہیں نبی دا ہر قسم دی حمد و سنہ اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاصے جو اللہ پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا گنج بخش بگڑیاں بنانے والا ڈبیاں تارنے والا سب دا مشکل کشا حاجت روا لج پال غو سے عزب دستگیر غریب نواز امیر نواز علا کل شئی قدیر فعال لی ما یرید زندگی موت صحت دیماری عزت و زلت دا مالک نفع نقصان معاملات اندر اتار چڑھاؤ انہ ساریاں چیزان دا اختیار صرف ایک اللہ رب العالمین دی ذات کو لے پامے کوئی نبی ہوئے پامے کوئی صحابی ہوئے پامے کوئی طابی ہوئے بڑے تو بڑا ولی ہوئے بڑے تو بڑا محدث ہوئے خوا اللہ دے کتنا بھی قریب ہوئے اللہ تعالی اس سارے معاملات ہر بندے نال کرنے دا پورا پورا اختیار رکھ دینے انہوں کوئی روکنے والا نہیں انہوں کوئی ٹوکنے والا نہیں اور وہ کسے دی محبت تو مجبور ہو کہ کوئی فیصلہ نہیں کردہ سارے فیصلے اپنی مرضی نال کردہ درود و سلام دیا بارشہ ہون آقا و مولا رہبر و رہنما مقتدا پیشوا رہبر اعظم مرشد اعظم پیغمبر اعظم نبیاں دے سردار نبیاں دے امام آمینہ دلال صاحب شرف و کمال پیکر حسن و جمال عبداللہ دہ در جتیم حبیبِ خدا محبوبِ قبریہ میرے اور تو آڑے دلاندی رونق اور بہار پیرِ طریقت رہبرِ شریعت عالی حضرت جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے واجب الاحترام معزز سامعین حضرات یقیناً اسی اللہ تعالی دی توفیقِ خاص دے نال ہی خطبہِ جمعہ دل مبارکہ دے فریضے دی ادائیگی واسطے اللہ دے کارندر اول وقت اندر جمع ہویاں اے بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی دی علامت ہے کہ اللہ پاک دنیا دے معاملات چھوڑ کر کے اور پھر اس مہنگائی دے دور اندر پور فتن دور اندر اپنے تمام معاملات ترک کر کے اللہ دے حضور حاضری دینا یقیناً اے بڑی خوشبختی دی علامت ہے اللہ دے حضور دعائے اللہ تعالی ریاقاری تو بچا کے ساڑی اے حاضری اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے حضرات اس دنیا دندر اے نظام ہے کہ کوئی بھی انسان کسے نہ محبت کر دائے تو اوہ دے محبت کرنے دیاں تین مین اور بنیادی وجہ ہوں دیاں نے سب تو پہلی وجہ ہوں دیئے کوئی بندہ کسے نہ پیار کر دائے محبت کر دائے دنیا دا اے حصول ہے کہ انسان اوہ دا حسن ویخ کے اوہ دے نہ محبت کر دائے پوچھئے نا یار کہ تو اس بندے نہ محبت کرنا ہے پیار کرنا ہے دی وجہ کیے اب کو جواب ملدہ ہے جی کہ بندہ منو سونا ہی بڑا لگ دائے اس بندے نو اللہ تعالی نے حسن والی نعمت بڑی عطا فرمائیے دوسری وجہ کوئی بندہ کسے نہ محبت کر دائے پیار کر دائے اوہ دی وجہ ہوں دیئے کہ اوہ بندہ اس بندے دے مقام و مرتبے نو نوٹ کر دائے پوچھئے بھی یار تو اس بندے نہ پیار کیوں کرنا ہے اگو کہندہ ہے جی کہ اس بندے نو اللہ نے شان بڑی دیتی ہے مقام بڑا دیتا ہے برادری چیدہ ایک نام ہے اپنے دوستہ یارہ چیدہ ایک نام ہے اپنے علاقے میں چیدہ ایک نام ہے بلکہ پوری جتنے بھی ہو دے دوست و احباب حلقہ احباب ساب انہوں بڑے اچھے لفظان اللہ یاد کر دینے انہوں اللہ پاک نے مقام بڑا دیتا ہے کوئی کسینا المحبت کر دائے کی یارے ایم پی ایا کوئی کسینا المحبت کر دائے ایم این ایا کوئی کسینا المحبت کر دائے اے اے سی اے ڈی سی اے اے جناب چیرمین اے اے نمبردار اے کیوں ایک رتبہ اے ایک مقام ہے تیسری وجہ کوئی بندہ کسینا المحبت کر دائے پیار کر دائے اے دی اخلاق یاد دی وجہ تو کہ یار ادھا اخلاق بڑا سون ہے زبان دا بڑا مٹھے جدو بولے گا مٹھی گفتگو کرے گا مٹھے لفظ بولے گا گرمی نہیں کوڑا نہیں سخت نہیں ترش رویہ نہیں اے بندہ زبان دا بڑا سچ ہے کردار دا بڑا آل ہے نظر وچ شرم و حیائے لیند دین دے معاملات بیلکل کلیئر کٹنے صاف نے کدھی کسینا توکہ نہیں فراد نہیں ٹھگی نہیں کدھی کسینا تنگ نہیں کیتا پریشان نہیں کیتا اخلاق یاد بے کے بندہ بندین المحبت کردائے پیار کردائے حضرات آئیے خونسی ویکھنا اے اس دنیا کائنات اندر کیڑی ایسی ہستی ہے کہ جدے وچ اے تینوں خوبیاں یک دم ہون اور کمال درجہ دیاں ہون کوئی بندہ تو انو حسین مل جائے گا لیکن دا مقام مرتبہ نہیں ہوئے گا کوئی بندہ حسن و جمال والا ہوئے گا مقام و مرتبے والا ہوئے گا اخلاقیات چے کمزور ہوئے گا کوئی بندہ حسن و جمال ہوئے گا اخلاقیات ہونگیاں مقام نہیں ہوئے گا لیکن ایک ہستی اس کائنات اندر ایسی ہستی ہے جن انو اللہ پاک نے اے تینوں خوبیاں کمال درجہ دیاں عطا فرمائیاں نے اُنا دا نام جناب محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیغمبر نو حسن و جمال دے ترازو چے تول پوری کائنات اندر میرے پیغمبر تو وعد گے تو انو حسین نہیں کوئی ملے گا میرے پیغمبر نو مقاموں مرتبے دے لحاظ نل پر کھو اس کائنات اندر اللہ تو باد اگر کسے دا مقامیں تے مدینے والے مصطفیہ دا مقامیں اس کائنات اندر اخلاقیات تے اعتبار نل اگر کوئی ہستی سفے اول تے ہیں پہلے نمبر تے ہیں اُنا دا نام جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم اور اے عقیدہ تے ساڑا مسلمانہ دے نا اے ساڑا عقیدہ ہے اور یقین جانو میرے پیغمبر دا حسن آپ دا مقام اور آپ دی اخلاقیات نے غیرہ نو بھی مجبور کر دیتا ہے میرے پیغمبر نو سفے اول تے لکھن تے ایک انگریز سائنس دا نے ایک انگریز مصنف رائٹر ہے انہیں ایک کتاب لکھئے سو عظیم آدمی ہنڈرڈ گریڈ پرسن پوری دنیا اندر سو عظیم بندے جو دون دی انسانیت بنی ہیں بابا دی آدم تو لیکے قیامت تک جتنے بھی انسان آج تک آ چکے نہیں جہانے نے انہیں اُنا دی ایک کتاب لکھئے کہ کائنات اندر سب تو عظیم سو بندے گڑھنے اُنا ویچ سب تو پہلے نمبر تے حسن دے تبار نل اخلاق یاد دے تبار نل اور مقام و مرتبے دے لے حاز نل انگریز رائٹر بھی لکھن تے مجبور ہوئے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اے ساڑی دعوت ہے مسلک اہلِ حدیث دی اور یار حسن ویہ کے کسینا المحبت کرنی ہوں تے مدینہ والے مصطفیٰ نل کر اور یار مقام و مرتبہ ویہ کے کسینا پیار کرنائیں تے میرے کملی والے آقا نل کر اور یار اخلاق یاد ویہ کے کسینا المحبت کرنی ہوں تے آمینہ دے لال نل کر اس تو وعد کی اللہ نے کسی نوعِ رتبِ عطا نہیں فرمائے آج دے انشاءاللہ خطبہ جمعہ اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت دے اے تینے پہلو میں تو عرصہ میں بیان کرنگا اللہ دے حضور دعائے اللہ تعالیٰ آسانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح صورت دے سونے اے وے میرے آقا کردار دے بھی سونے اے وے میرے آقا سیرت دے بھی سونے اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت نوی اپنا نے دی توفیق عطا فرمائے اب ہی بھائی آواز صحیح کرو اندر دی آواز نہیں گلاب میرے اور تُسان دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل انوالا اللہ دا قرآن ٹھیک ہے اللہ رب العالمین نبی پاک دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا فرمایا قد نرات قلب وجہ کا فی السمام فلا نولین کا قبلتا ترزاغام فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام اللہ اللہ ذوالجلال والی کرام اس آیتِ قریمہ اندر میرے پیغمبر دی ہیں تِنوں خوبیاں بیان کر رہنے میرے پیغمبر دا حسن بھی بیان ہو رہے ہیں میرے پیغمبر دا مقام بھی بیان ہو رہے ہیں اور میرے پیغمبر دی اخلاقیات بھی بیان ہو رہی ہیں اللہ رب العالمین فرما دینے کائنات جو لوگوں میرا پیغمبر اے ڈے سونے مکھڑے والا ہے میرا پیغمبر اے ڈے شانوں مرتبے والا ہے میرا پیغمبر اے ڈے صاف تے سچے کردار والا ہے میرا پیغمبر اینج اپنی پیشانی اسمانہ والے اٹھاندہ ہے اللہ پاک نو اپنے محبوب پیغمبر دی پیشانی اٹھاندہ اتنا حیاء آندہ ہے رب اپنے پیغمبر دی اٹھ ہوئی پیشانی ویہ کے کبلاوی تبدیل کر چھٹ دینے اے نعظیم پیغمبر اے ڈہ سونہ پیغمبر اے ڈہ مٹھا پیغمبر اے ڈے آلہ کردار والا پیغمبر اللہ اکبر اللہ اور قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ رب العالمین فرمان دینے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَا مَهُونَ ٹلے ہو جاندے ہو یار ٹلے ہو جاندے ہو تو آڈیاں بیٹریاں لو نہیں ہوں نہیں چاہیدیاں آج جذبہ محبت شوق پیار نظر آنا چاہید ہے اللہ اکبر اللہ اس آیت اندر دینا اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے پہلے دن تو لے کے آخری دن تک دی پوری زندگی دا نچوڑ بیان کر دیتا اللہ فرمان دے نیسونیاں میں نو تیرے بچپن دی قسم کو سبحان اللہ اور سونیاں میں نو تیرے لڑکپن دی قسم اور سونیاں میں نو تیری جوانی دی قسم اور سونیاں میں نو تیری نبوت والی زندگی دی قسم اور سونیاں میں نو تیری مکی زندگی دی قسم اور سونیاں میں نو تیری فجر دی قسم اوہ سونیاں میں نو تیری زہر دی قسم اوہ سونیاں میں نو تیری عصر دی قسم اوہ سونیاں میں نو تیری مغرب دی قسم اوہ میرے سونیاں میں نو تیری عشاء دی قسم اوہ میرے سونیاں میں نو تیرے دنا دی قسم اوہ سونیاں میں نو تیری یہاں راتاں دی قسم اوہ سونیاں اسی تی نو اتنا عظیم بنایا ہے اتنا علی عشان بنایا ہے اتنا مقام و مرتبے والا بنایا ہے اتنے پیارے اخلاق والا بنایا ہے اتنے سچے کردار والا بنایا ہے اللہ فرما دینے او میرے محبوب پیغمبر میں تیری صدقی دی ایک ایک عدا دی ایک ایک لمخے دی ایک ایک کڑی دی قسم چکنا ما کائنات دیو لوگو جتنا میرا پیغمبر آلہ ہے حسن جیت بارنال جتنا میرا پیغمبر آلہ ہے سیرت دیت بارنال جتنا میرا پیغمبر آلہ ہے مقام دیت بارنال اے ڈا اللہ اسی کسے نوں بنایا ہی نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر شانہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوں عطا فرمائی یعنے کائنات دیو لوگو اتنی شان اتنا مقام میرے نبی دا تائیں ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کر دیا ہویاں ایک صحابے دل نے قرآن دیا ہے تدہ ترجمہ کی دائی ہان دینے سارے جگ نالو آلہ کردار محمد دا سارے جگ نالو آلہ کردار محمد دا جیڑا بھی ہوتے نیڑے نیڑے آوے جیڑا بھی ہوتے نیڑے آوے میرا نبی انہوں گل نال لہوے میرا نبی انہوں گل نال لہوے او جاندہ جاندہ او جاندہ جاندہ بن جاندہ حب دار محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات جو لوگو آئی تھے میں ایک ہور گل کران آپ نے پیغمبر دی شان و عزمد دی یقین جانے آجے رب کعبہ دی کس میں کئی لوگ ایسے سان جنہ میرے نبی دا حسن وے کے کلمہ پڑیا کئی لوگ ایسے سان جنہ میرے پیغمبر دا مقام وے کے کلمہ پڑیا کئی لوگ ایسے سان جنہ میرے پیغمبر دا کردار وے کے کلمہ پڑیا اللہ اکبر اللہ اے نا شان اے نا حسن اے نیالا صحت والا سادہ نبی ان توجہ کیجئے ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا اتنوں خوبیاں الگ الگ بیان کرنا پہلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن کو آڑے سامنے بیان کرنا کہ اللہ نے ساڑے نبی پاک نو سونا کنہ بنایا ہے کتنا حسین بنایا ہے کتنا خوب صورت بنایا ہے اللہ اکبر اللہ سب تو پہلے سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام دی زبانی سنیے کائنات دیو لوگو اللہ دے پیارے اس فرشتے سید الملائکہ جو نوریاں دا صدار حضرت جبرائیل علیہ السلام خود فرما دینے کہیں دینے کائنات دیو لوگو اللہ پاک نے میں نو مشرق بھی پیجیا میں نو مغرب بھی پیجیا میں شمال بھی گیا میں جنوب بھی گیا قلب تو مشارق اللہ رضی و مغاری باغا قلب تو مشارق اللہ رضی و مغاری بہا فرمان دینے لوگو میں مشرق بھی گیا میں مغرب بھی گیا میں شمال بھی گیا میں جنوب بھی گیا فلم آرہ مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریلی امینہ دینے کائنات دیو لوگو میں پوری کائنات اندر محمد الرسول اللہ جیسا حسین بیکھیا ہی کوئی نہیں اے اے او کہہ رہے نے جنہ دے پوری دنیا دے چکر لان ویچ کوئی شاکی نہیں پوری دنیا دا چکر لگایا سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمان دینے پوری کائنات اندر محمد الرسول اللہ جیسا حسین کوئی نظر آیا ہی نہیں میں کیا پیارے جبریل جی توانو نظر آندہ کی میں رب نے سونے ورگا بنایا ہی کوئی نہیں اللہ خو اکبر اللہ اور سونے اور توجہ کرے آجے اے تھے میں ککیدے دیگال کران کچھ میرے پر آ دینے میں لب کے لیاوہ گتھو سونا تیرے نال دا کہ میں کہنا یار اے سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیاوہ نہ دی مولا کا سر جھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی اے سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیاوہ نہ دی مولا کا سر جھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلہ سارییں ہی سمجھا گیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایڈے سونے میرے پیغمبر ایڈے حسن و جوال مالے میرے پیغمبر توجہ کرے آجے ان آپا رب کو پوچھئے اللہ جی تو آڑے نبی کڑے کو سونے تو آڑے محبوب کڑے کو سونے اللہ جی تو آڑے حبیب کڑے کو سونے اللہ رب العالمین فرمان دینے کائنات دیو لوگو میرے کلو پوچھ دیو میرا حبیب کڑا سونے میرے کلو پوچھ دیو میرا محبوب کڑا سونائے اللہ خواں پر اللہ فرمان دینے یا ایوہ النبیو انہاں ارسل آگا شاہدوں و مبشروں و نظیرہ و داعیاں الاللہ بی ازن ہی و سراج منیرہ اللہ اکبر اللہ ایک گل سنیں آجے اجڑا اسمانہ دا سورج ہے نا سورج ہے انواللہ پاک نے قرآن پاک ویچ سراج آکھ ہے سراج سراج آندھ نے بہت زیادہ روشنی والا بہت زیادہ چمکدار لیٹ والا اجڑا چاندنے نا چاندنے انواللہ پاک نے کمر آکھ ہے بڑی چاندنی چاندنی والا چاند ہوئے اجڑا رات نو سیاہی بیچ دنیا نو روشن کرے تے سراج جو ہے دن بیچ پوری دنیا نو چمکدار کردے ہوئے روشن کردے ہوئے توجہ کرے آجے چاندنن اللہ نے کمر آکھ ہے تے سورج نو اللہ نے سراج آکھ ہے اوہ دی اللہ کی صفت بیان کیتی ہے اوہ دی اللہ کی صفت بیان کیتی ہے تے جدو آسمانہ دے رب نے میرے محبوب پیغمبر دے حسن نو بیان کیتا عوض اللہ پاک نے جڑی خوبی چاندی وکھریے جڑی خوبی سورج دی وکھریے اے دویں خوبیاں اللہ نے میرے پیغمبر نو عطا کر چھڑیاں نے اللہ خوب اکبر فرمایا وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِيزْنِهِ وَسِرَاجَ مُنِیرًا اللہ فرما دے نے کائنات دیو لوگو میرے کل پوچھ دیو میرا حبیب کی ڈا سونا ہے میرے کل پوچھ دیو میرا محبوب کی ڈا سونا ہے اللہ فرما دے نے چاند تے سورج اے دو میری ملکے میرے پیغمبر دے حسن دا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ خوب اکبر اللہ تھے کوئی صحابے دل تڑ پیا قرآن دی آئیتا دہ تجمہ تھے میرے پیغمبر دی شان بیان کر دینے آن دینے کیوں چاند میں کھوئے کھو اُلجے ہو سیتاروں میں اے کیوں چاند میں کھوئے کھو اُلجے ہو سیتاروں میں آقا کو میرے ڈونڈو آقا کو میرے ڈونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈونڈو قرآن کے پاروں میں اور توجہ کر آجے جبریلِ امی بولے صدرہ کے مقی بولے صدرہ کے مقی بولے تجھ سانہ حسین دیکھا تجھ سانہ حسین دیکھا لاکھوں میں خزاروں میں تجھ سانہ حسین دیکھا لاکھوں میں خزاروں میں فرمایا یا ایوہ النبیو اِنَّا اَرْسَلْنَا کَا شَاهِدَوْا وَمُبَشِّرَوْا وَنَزِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہ اَكْبَرَ اللَّهِ حُرْمَت وَمُدِينَ لَاگِ چَلْنَا اللہ لے جائے سارے انہوں اللہ لجائے گا انشاءاللہ تڑپے ہیں نا دل جائے انشاءاللہ اللہ اَكْبَرَ اللَّهِ اللہ دی قسمیں دل تک کردہ ہے کدی وقت ہوندہ سرکار دنیا تے ہوندے اسی بھی سرکار دے سامنے بیٹھے ہوندے جو میں سیابہ رادی راج کے زیارتہ کی دیاں نے اے میں اسی بھی سرکار دیاں زیارتہ کردے اللہ اَكْبَرَ اللَّهِ اَنجْنَا مَدِينَةُ الرَّسُولِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤں یہودیاں دے کالا میں اِنہ دنامِ عبداللہ بن سلام حجے مسلمان نہیں سی ہوئے بات جو مسلمان ہوگا کلمہ پڑھ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤں اور میں تو انہوں سے لگا کہ غیرہ بھی نبی پاک دے حسندی تعریف کی دئیے اللہ اَكْبَرَ اللَّهِ نبی پاک دے شریف فرماؤں صحابہ بیٹھے ہوئے نے صحابہ دے جرمتے اے عبداللہ بن سلام حجے کلمہ نہیں پڑھیا اینج کر کے جناب سامنے کھڑا ہویا ہے کی ویخدہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نے نال نبی پاک دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے دوروں ویخدہ پے آئے نبی پاک دے چیرے دے نظرہ پہ گئیاں میرے پیغمبر دے مکھڑے نو تک دائے وزہا دے چیرے دے نظرہ پہ گئیاں قد نرات قلوب آبا جی قدی پے شانی دے نظرہ پہ گئیاں دے دوروں بول کے اپنے ساتھیانو جڑے یہودی اے دے نال دے ساتھی بیٹھے ہوئے سانا آندہ یار میرا دل کے اندائے میرا زمیر کے اندائے میرا زمیر میں نو چنجوڑ چنجوڑ کے دست دا پہ آئے او جڑا سامنے سونے مکھڑے والا بیٹھا ہوئے پیاری پیشانی والا بیٹھا ہوئے اے خو جاہو سین چیرہ قد چوٹا ہوئی نہیں سکتا اے کون تعریف کر رہے آئے یہودیاں دا عالم ہیں یعنی دشمن ہیں میرے پیغمبر دا دے میرے پیغمبر دے حسن دی تعریف کر رہے آئے آہون نبی دے یارہ کلو پچھئے نبی پاک دا حسن کیسا میرے پیغمبر دا جمال کیسا اللہ خو اکبر اللہ نبی پاک نا ایک دن مدینہ مسجد نبوی اندر تشریف لے آئے آقا فرماندے نے حسان ابن ثابت کی تھیا دسیا گی سرکارہ بیٹھوئے نے آقا فرماندے نے میرے پیغمبر ممبر دے تشریف فرما سی آقا ممبر تو دھلے ادھر آئے آقا فرماندے نے حسان آج ممبر دے میں نہیں بمانگا حسان آج ممبر دے تو بمیں گا حضور نہیں نہیں میں انہی گستا ہی نہیں کر سکتا آقا فرماندے نے حسان اے میں نہیں کہہ رہے آئی ارشاندہ رب کہہ رہے آئی اللہ خو اکبر حضور کیوں میں نا کی کرنا ہے آقا فرما دنے حسان ممبرتے بے جا اتے میں تیرے سامنے بے جانا ماں حسان اللہ دا حکمیں آج میرے سامنے بے کہ تُو میری نات پڑھنی ہیں حسان آج میرے سامنے بے کہ تُو میری نات پڑھنی ہیں کہ جناب حسان ممبرتے بے گا سامنے نبی پاک تشریف فرما حسان ابن صابت رضی اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبرتا چ你們 وہے خیدان دینے تے جنابے والا نال اپنی زبان بھی چوترانہ پڑھ دینے اللہ اکبر و احسانہ من کا لم ترکتو آئیلی و اجمالہ من کا لم تالید نسا خلکتا مبرہ من کل عائیبن خلکتا مبرہ من کل عائیبن کانکا قد خلکتا کاما تشا اللہ اکبر اللہ کائنات جو لوگو میرے پیغمبر سامنے تشریف فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے یار دیوانا میرے پیغمبر دا صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے آقا فرماندے نے حسان آج اللہ دا حکم ہے بولنا بولنا بول حسان بولنا آج میری ناک ویچ بول آج میری تعریف ویچ بول پھر حسان ابن ثابت فرماندے نے اللہ دے پیارے نبی جی کھنج دیا گلہ کر دیو میں تو آجی تعریف کھنج کرا پھر حسان ابن ثابت نے نبی پاک دی تعریف ویچ میری آقا دینات ویچ اپنا حصہ پایا کہ فرماندے نے حضور میرے کنو پچھ دیو کہ میں تو آڈی تعریف ویچے کہنا میں تو آڈی ناک ویچے کہنا لَمِن کَلَمْ تَعْلِدِ نِسَا اور سونیا میرے کنو پچھ دیو میں تے ایک انہا تو آڈے ورگا آج تک کسے مانے جمعی کوئی نہیں خولکتا مبرا من کھلی آئی بھی نہ میرے کنو پچھ دیو تے میں کے نما سونے ہو اللہ پاک نے تو آنوہر کی سمدھی ہے اب تو پاک پیدا گیتا ہے کہ انہا کا قد خلکتا کما تشا اور میں تے ایک انہا سونے ہو میرے خیال آتے نے میرا تصور ہے میں انج کے انما اللہ پاک نے تو آنوہر کی بنایا ہے جی میں انجی میں تو سیکھن دے گئے اور ربوں میں تو آنوہر بناندہ گیا ہے اللہ اکبر اے ڈا سونا نبی اے ڈا حسین و جمیل نبی اے ڈی شان والا اے ڈے حسن والا نبی تے پھر میں کیوں نہ محبت آئیزار کراں دربار رسالت کی کیسی وہ گڑی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پر حسان کے ہونٹوں پر جب نہ دن بھی ہوگی حسان کے ہونٹوں پر جب نہ دن بھی ہوگی ابو بکر عمر ہوں گے عثمان و علی ہوں گے ابو بکر عمر ہوں گے عثمان و علی ہوں گے ان جگ مگتاروں میں ان جگ مگتاروں میں کیسی یہ بزم ہوگی حسان کے ہونٹوں پر جب نہ دن بھی ہوگی اللہ اکبر اللہ تے مومن دماء ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے کائنات دیو لوگو جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین سان اللہ نے بڑا حسن دیتا سی مادی عائشہ فرما دیا نے مصر دیاں عورتہ نے جدو حضرت یوسف نو تکیا ہونا عورتہ نے اپنیاں انگلیاں کٹ لیاں اگر او خوئی عورتہ میرے محمد نو ویخ لے دیاں تے اپنے جگر تے کلے جے کٹ لے دیاں اے ڈا سونا میرا نبی اے ڈے اسنو جمحال والے میرے نبی اللہ خوئی اکبر تے ماجی عائشہ پتہ کی فرما دیاں امی عائشہ فرما دیاں نے کائنات جو لوگو ایک آسمانہ دا سورجے ایک مدینہ دا سورجے امی عائشہ فرما دیاں نے جڑا آسمانہ دا سورجے او دین دے ٹیم ترو ہندائے جڑا مدینہ دا سورجے او رات نو تلو ہندائے سورج دین ٹیم روشنی کر دا اڈا آسمانہ دیا اڈا مدینہ دا سورجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا گلیاں جے نکل دے سی دی اللہ دی قسمیں راتہ نو رب چاندن کر دن دا سی انہیں حسن و جمال والے میرے پیغمبر اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات جو لوگو پوری دنیا اندر میرے پیغمبر دا حسن میں جو کوئی سانی نہیں کہ مسلک علیہ حدیث دی دعوت گوھر کر میں کے نا اگر کسے دا حسن بے کے محبت کرے کہ سب تو پہلے تیری محبت حق دار جناب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کائنات جو لوگو اگے چلیے اے میرے پیغمبر دی میں کوئی خوبی بیان کر دیتی ہے حسن و جمال والی ان دوسری خوبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مقام و مرتبے دے لحاظ نل جیسا نبی پاک حسن دے تبار نل دنیا چے بے مثال نے جویں نبی پاک جمال دے تبار نل میرے پیغمبر دا دنیا تے سانی کوئی نہیں اے ویں مقام و مرتبے دے لحاظ نل بھی میرے پیغمبر دا دنیا تے کوئی سانی نہیں توجہ کیجئے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس عدمت نو بیان فرمایا ہے نبی پاک دے اس مقام نو بیان فرمایا ہے اللہ فرمان دے نے میرے محبوب میرے محبوب اور دنیا والے انو پیغام دیتا ہے اللہ فرمان دے نے الحمدللہ رب العالمین اللہ فرمان دے نے لوگو میں سارے جہانہ دا ربان میں سارے جہانہ دا ربان سارے جہانہ دا ربان یعنی کہ جتنے بھی جہانے دنیا تے سارے جہانہ دا میں ربان کہ دجے پاسے اللہ دا قرآن دے میرے نبی دی شان غور کریں درہ اللہ فرمان دے نے وما ارسلنا کا اللہ رحمتل لعالمین اے عزاز کسے نبی نوں نہیں ملیا کڑا نبی پاک نوں ملیا اللہ فرمان دے نے لوگو جوہے میں سارے جہانہ دا ربان اے میں میرا نبی سارے جہانہ دی رحمت کی مطلب جوہے اللہ دی ربوبیت علووحیت وحدہ نید سارے جہانہ دے نبی سارے جہانہ دے نبی اللہ اکبر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دیو لوگو کچھ مرتبے کچھ مقام کچھ اعزاد ایسے نے اللہ نے صرف میں نوئی عطا فرمائے نے اور کسے نبی نوئی اللہ نے عطا نہیں فرمائے سب تو پہلا مقام آقا فرماتے نے کائنات دیو لوگو اللہ رب العالمین نے آجڑی زمین اللہ پاک نے پوری دی پوری زمین جو عیلت لی الارضو مسجدوں و تہورا اس پوری دی پوری زمین اللہ پاک نے میرے واسطے پاک کر دیتا ہے اور سجدہ گاہ بنا دیتا ہے پہلے نبیان واسطے اور پہلی عمتان واسطے اے عزاز نہیں سی صرف ساڑے نبی پاک واسطے اور ساڑے واسطے اور سانوی عزاز نبی پاک دی وجہ تو ملے آئے اسی کی یہاں خوش بھی نہیں سانوی عزاز نبی پاک دی وجہ تو ملے آئے اللہ خون اکبر نبی پاک برماندے نے اللہ پاک نے پہلی امتان واسطے ایک خاص ٹیم سی ایک خاص جگہ سی جتے لوگ اللہ نو ہی اللہ نو سجدہ کر سکتے سن اللہ دی ابادت کر سکتے سی لیکن میں نو تے میری امت نو اللہ نے عزاد دیتا ہے آپ پوری دی پوری زمین میرے واتے پاک کر دیتی گئیے جد و نماز دا ٹیم ہوئے اگر پانی نہیں تیمم کر کے مسجد قریب نہیں جتے لی جگہ میں لجائے میرا امتی ہوتھے نماز پڑھ سکتا ہے اے صرف نبی پاک دا عزاد ہے اور کسے نبی دا عزاد نہیں کسے امتی کسے نبی دی کسے امت دا عزاد نہیں اللہ خون اکبر اللہ کوئی گال نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا عزاد دوسرا عزاد میرے تو پہلہ جنے بھی نبی آئے کسے نبی نمی اللہ نے اسمانہ دا مراج نہیں کروایا اسمانہ دی سیر نہیں کرائی اسمانہ دا مراج تے سیر اگر اللہ پاک نے کرائیے تے صرف میں محمد الرسول اللہ نو کرائیے اللہ خون اکبر اے صرف نبی پاک دا عزاد کائنات جو لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے نے اللہ پاک نے منوے بھی عزاد بخشی آئے کل قیامت دا دن خوئے گا کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا کوئی کسے دی گال نہیں کر سکے گا کوئی کسے دی سفارش نہیں کر سکے گا کوئی کسے دے حق وی چرواز نہیں اٹھا سکے گا صرف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی دی طرف اے حکم ہوئے گا اجازت ہوئے گی صرف منوے عزاز ملے گا میں اللہ دا نبی اللہ دے حضور سجدے پہ جا مانگا سات دن تے سات راتاں نبی پاک فرمادے نے میں اللہ دے سامنے سجدے عریض ہو جا مانگا پھر آواز آئے گی عرفہ را سکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلط ہوتا میرے نبی سر مبارک اٹھاؤ آج تُسی جو آکھ ہوگے میں ربوں میں پورا کر دے مانگا اے حضار ملے تھے صرف ساڑھے نبی پاک نو ملے اللہ اکبر اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمادے نے اے وی میرا اعزاز ایک ہور نبی پاک دے اعزاز آقا فرمادے نے کائنات لوگو میرے تو پہلا جنہ وی نبی آندے رہے ہیں ہر نبی ایک مقصوص وقت واسطے ایک مقصوص علاقے واسطے ایک مقصوص قوم واسطے اللہ خوان اکبر جنہ ٹیم ملے جنہ وقت ملے جنہ علاقہ ملے جنی قوم ملی نبی آئے اللہ پیغام پیش کیتا اپنی ڈیوٹی نبائی اللہ نے بلا لیا چلے گئے نبی بھی گئے نبی دی نبوت بھی گئی دوسرے نبی آگئے تیسرے نبی آگئے بابا جی آدم تو لے کے قیام بابا جی آدم تو لے کے جناب سیدنا حضرت عیسیٰ تک اے سلسلہ چلدہ رہا چلدہ رہا آخر تھے میرے تو آڈے پیر مشج جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیغمبر دیا واریاں آگئیاں اللہ رب العالمین نے انداز تبدیل گھر رہے اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے کی فرمایا ہو میرے محبوب پیغمبر تو آڈے تو پہلا جنہ نبی آن دے رہے مخصوص علاقے مخصوص پیریٹ دیا دے رہے سونیاں ان میں انداز تبدیل کر لگاں اللہ جی کی کر لگے ہو فرمایا میرے محبوب جی ان تسی آگئے ہو تو آڈے تو بعد ان قیامت آسک دیئے پر اور نبی نہیں آسک دا اے نبی پاک دا ازاد کی ازاد اللہ پاک نے نبی پاک نو قیامت دیا کندہ تک نبی بنا کے پیج دیتا آقا نے فرمایا میں اور قیامت تین جان میں دنیا تو جام آگا تے قیامت آ جان کی مطلب میرے جان تو بعد نبی نہیں آنا بس قیامت ہی آنی آنی آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی آقا فرما دینے لوگو میرے تو بعد بس قیامت دی آئے گی اور میرے پیغمبر دی حدیث دا تین ترجمہ سنا آقا فرما دینے میں آخری نبی تُس آخری امت لا نبی آبادی ولا امت باہد گم میرے پیغمبر دی حدیث دا ترجمہ تیری بولی چھے کرا تیسی اس طرح نبی پڑیے اور ختم نبی 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 میرے پیغمبر دی ختم نبی 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 خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی تو انو سارا نبی پاک نبی پیار ہے نبی جملہ تُس پڑھنا ہے لا نبی آبادی اور سینے دا زور لا کے محبت نبی 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 پیار داثبوت دی نبی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی تھی گونجی گونجی بات وادی آپ کی منادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ہر زمان سن لے یہ نوائے حادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں نظم ہو گئے ہیں دین کے سار رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں ذات غرف آخر ذات غرف آخر بات علف رادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے بعد یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو پائے گا نہ لوگو زل یا بروز اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو آئے گا نہ لوگو آپ نے یہ کہہ کر مور ہی لگا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لگو اے اے ساڑھ نبی دا ازاز کہ آپ آخری نبی نے آپ تو بعد کوئی نبی آسکتا نہیں اللہ خو اکبر اے میرے پیغمبر دا شان دے مقام ایک اور دی نبی پاک دا مقام اللہ فرما دے سونے آسی تیرا ذکر بھی بلند کر دیانگے سونے آسی تیرا ذکر بھی عام کر دیانگے اللہ جی کنہ کو عام کروگے کنہ کو بلند کروگے اللہ فرما دے میرا تخیل میرا نظریہ میری سوچ اللہ کہندے ہونگے سونے آسی اللہ فرما رہا ہے اگو نبی پاک پوچھتے ہونگے اللہ سونے کنہ بلند کروگے کنہ کو عام کروگے اگو میرا تخیل میری سوچ میرا نظریہ میرے الفاظ اللہ کہندے ہونگے سونے آسی پوری کائنات اندر جتھے میرے ناد ترانے گون جنگے ہوتھے تیرے ناد بھی للکارے پینگے ہوتھے سونے آسی کائنات اندر ہوتھا تھا نہیں جتھے رب دی تو ہی دا نعرہ لگے تیرے میرے حبیب میری خدا ہی ہوئے گی ہوتھے تیری مصطفی ہوئے گی اللہ اکبر اللہ نبی پاک اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا اور اللہ پاک نے اس وعدے پورا کی تائے جاؤ پوری دنیا دا چکر لگا کے دیکھو اللہ دل جلال دی قسم پوری دنیا اندر کوئی خطہ ایسا نہیں کوئی سمین دا ٹکڑا ایسا نہیں جتے راب دی تو ہی دے ترانے اون کے نبی پاک دی نبو تو رسال دے ترانے لاغ جتے بھی اللہ دا گھر بنیا مسجد دے بچوں پانچ ٹیم آدان گونج دی پئیے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الاغ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ میرے نبی دا ذکر نمازِ قصوف ویچ میرے نبی دا ذکر نمازِ استثقاء ویچ میرے نبی دا ذکر کائنات دیو لوگو زمین نہ تے میرے نبی دا ذکر فضاوہ چے میرے نبی دا ذکر آسمان نہ دیا بلندیاں تے میرے نبی دا ذکر رب کا عبادی قسمیں پوری کائنات اندر میرے نبی دا ذکر ہو رہا زمین والے بھی میرے نبی دا ذکر کر رہا سمندرہ والے 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 مقام و مرتبے دلے آج نلوی مرے نبی دا سانی کوئی نہیں ان کیسری خوبی اے میرے پیغمبر دیڑی خوبی ہے اخلاقیات ویچوی میرے پیغمبر دا سانی کوئی نہیں اخلاقیات اخلاقیات مراد کیے کاردے ویچوی تو آڈے سارے اپنی تعریف کرن گلی ویچو سارے تو آڈی تعریف کرن محلے والے سارے تو آڈی تعریف کرن تو اڈی برادری ساری تو اڈی طریف کرے حضرات مار کیڑ چھے دکانیں تاجر سارے تو اڈی طریف کرن حضرات کسے شہر چرندے ہو سارا شہر تو اڈی طریف کرے جس تصیل میں چرندے ہو وہ تصیل تو اڈی طریف کرے جس زلے چرندے ہو وہ زلہ تو اڈے کردار دی طریف کرے جس ترپی پرندے ہو جس ملک چرندے ہو وہ ملک تو اڈی طریف کرے اور اس وقت پوری امت میں کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آنڈا حضرات کسی ایک فرد نو لے لو اندھے پینا پر آنو پچھو تانگنے اندھے ماں پر آنو پچھو تانگنے اندھے برادری نو پچھو تانگنے ہم سایاں نو پچھو تانگنے دوستہ یاران پچھو تانگنے محلہ تانگنے شہر تانگنے حتیٰ کہ کئی ایسے بھی انہوں آنڈے نے کیڑا بھی لاوے مغرولوے ساڑھی جان چھوٹے نبی دے امتیاں دیاں کہ نبی دے اخلاق کیسے ہی آوے اخ میرے پیغمبر دے اخلاق نبی پاک ایک دن تشریف فرما نبی پاک دے کارنا امی آشا تشریف فرما ایک نوجوان آیا آ کے آنڈا ماں دی نبی پاک دے اخلاق دے بارے توڑے گلو پچھنا ہے کہ نبی دے اخلاق کیسے ہی سن کہ ماں دی آشا فرما دیاں نے کانا خلق القرآن اور نبی دے اخلاق پوچھنا ہے توڑا دا قرآن نہیں ہو پڑھتا سارے دا سارا قرآن ہی نبی دے اخلاق نے پریا ہوئے کہ اللہ بھی اپنے محبوب دے اخلاق دیاں گوائیاں دیتی ہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسترون ماں انت بنعمت ربکا بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غیر ممنون وَإِنَّ لَعَلَى خُلُقِ النَّزِيم فرمایا سونے ہاں اسی تو انو اللہ اخلاق دا مالک بنایا ہے اللہ کردار دا مالک بنایا ہے اخلاق دی بلند ترین سطح تے تو انو فائز کی دا ہے اللہ اکبر اللہ سونے ہوں کیسا اخلاق میرے نبی دا اللہ اکبر اللہ حضراتِ محترم دشمن بھی بیگانے بھی اپنے بھی سجن بھی یار بھی بیلی بھی کاروالے بھی دوست و احباب بھی سب نے میرے پیغمبر دے اخلاق دی تعریف کی تیئے سب نے میرے پیغمبر دے خیردار دی تعریف کی تیئے ہیدر آنا سونے ہاں میں تنو وخاماں وے ایک جنہ جنہ نے میرے پیغمبر دے اخلاق نو منے آئے اور تو آڑے سامنے پیش کی دا ہے حضراتِ محترم سب تو پہلے اخلاق یاد دا کروں پتہ لگ دا ہے کروں پتہ لگ دا ہے اس بندے دا اخلاق کیسا ہے سن سن درہ توجہ کر درہ میں ماں آمینہ کلو پچھے آ ماں جی تو آڑا بیٹا کیسا ہے ماں آمینہ کے اندیے کائنات دے لوگو پوری کائنات وچ اخلاق یاد دے تبار نہ لے میرے بیٹے ورگاہ کیسے دا بیٹا ہی کوئی نہیں میں دادے عبدالمطلب کلو پچھے آ بابا جی دسونا تو آڑا پوتے دا اخلاق کیسا ہے بابا جی عبدالمطلب آندے نے کائنات دے لوگو پوری کائنات اندر میرے پوتے ورگاہ کیسے دا اخلاق کوئی نہیں میں چاچے امیر عمدہ کلو پچھے آ چاچے عباس کلو پچھے آ چاچے ہو دسونا تو آڑے پتی جے دا اخلاق کیسا ہے چاچے آندے نے پوری کائنات اندر ساڑے پتی جے ورگا کی سے دا اخلاق ہوئی نہیں حضرات محترم سیردیاں کتاباں پڑیاں نبی پاک دے کزنا کلو کچھیا پیارے علی کلو کچھیا پیارے جعفر کلو کچھیا عبداللہ بن نباس کلو کچھیا تو آڑے پتر اردہ اخلاق کیسا ہے تو آڑے کزن دا اخلاق کیسا ہے حضرات محترم کزنا کھیا پوری کائنات اندر ساڑے کزن محمد ورگا کی سے دا اخلاق ہوئی نہیں اللہ خو اکبر اللہ میں ماں شیمہ کلو کچھیا ماں شیمہ دسنا تیرے رضائی پر آ دا اخلاق کیسا ہے ماں شیمہ دیاں کائنات جو لوگو کائنات دی ترتی تے میرے رضائی پر آ محمد ورگا کی سے دا اخلاق ہوئی نہیں میں ماں حلیمہ کلو کچھیا اماں حلیمہ دسنا تیرے رضائی بیٹے دا اخلاق کیسا ہے اماں حلیمہ دیاں لوگو پوری کائنات دی ترتی تے میرے رضائی بیٹے محمد ورگا کسے دا اخلاق کوئی نہیں کردار کوئی نہیں حضرات محترم اگے چلیے بیویاں کلو پچھے میرے پیغمبر دی زواج متخرات کلو پچھے نبی پاک دا اخلاق کیا سا اگو آو آدائی کائنات جو لوگو پوری کائنات اندر ساڑھے شعور ورگا کسے دا کردار کوئی نہیں ساڑھے شعور جیسا کسے دا کردار کوئی نہیں اخلاق کوئی نہیں نبی دیا بیٹیاں کلو پچھے نبی دی اولاد کلو پچھے ماں فاطمہ کلو پچھے اما زینب تے رکیہ تے امہ کرسوم کلو پچھے تو آڑے باب دا اخلاق کیسا ہے حضرات محترم بیٹیاں دیا پوری کائنات اندر ساڑھے باب ورگا کسے دا باپ کوئی نہیں کردار اندر اخلاق اندر حضرات محترم اللہ خو اکبر اللہ پھر انسان دا واستہ نان کیا نال داد کیا نال اگے چال کے رشتے دا رہا دے ویچ اگے چال کے پھر سسرال والیاں نال پیڑاو پیندائے اللہ خو اکبر اللہ میں نبی پاک دے سسرال والیاں کلو پچھے میرے پیغمبر دے سسر ابو بکر میرے نبی دا سسر عمر میرے نبی دا سسر ابو بکر و عمر دسونا پوڑے نبی دا خلاق کیسا ہے پوڑے نبی دا گردار کیسا ہے ابو بکر و عمر آمدے نے پوری کائنات اندر ساڑے جوائی ورگا کسی دا جوائی کوئی نہیں اللہ خو اکبر اللہ عثمانو علی کو لگو چھے عثمان آنتی علی میرے نبی دے دھماد عثمانو علی دسونا پوڑے پوڑے سسر ورگا پوڑے سسر دا کردار کیسا ہے پوڑے سسر دا اخلاق کیسا ہے عثمانو علی اندینے پوری کائنات اندر ساڑے سسر ورگا کوئی بھی نہیں ساڑے سسر جیسا اخلاق و کردار کسے ہور دا نہیں اللہ خون اکبر اللہ حسن و حسین قل پچھیا اوہ حسن و حسین دسونا تُسی نبی دے نواسے ہو نبی دا خلاق کیسا ہے نبی دا کردار کیسا ہے حسن و حسین آمدے نے پوری کائنات اندر حسن و حسین فرما دے نے ساڑے نام نورگا کسے دا خلاق ہی کوئی نہیں اللہ خون اکبر اللہ صحابہ نو پچھیا صحابی ہو دسونا تو آٹے استاد اخلاق کیسا ہے صحابہ فرما دے نے پوری کائنات اندر ساڑے استاد ورگا کسے دا کردار کوئی نہیں صحابی ہو دسونا تو آٹے رہبر دا کردار کیسا ہے صحابہ نو پچھیا تو آٹا لیڈر کیسا ہے صحابہ کہیں دے نے پوری کائنات اندر ساڑے لیڈر ورگا لیڈر کوئی نہیں سیاست دان ورگا سیاست دان کوئی نہیں ساڑے امام ورگا امام کوئی نہیں ہو یارو کی میں کوئی ہو سکتا ہے اللہ دی قسمِ رب بنے نبی جیسا اخلاق کو کردہ آروالہ بنایا ہی کوئی نہیں سیرت دے ہر پہلو دے اتبار نل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہنو پوری دنیا چے منفرد نظر آنگے اے میرے پیغمبر دی سیرت دا آلہ ترین نمونہ ہے اور سونیاں نیڑا نبی کاروالیا نل سسران نل ددیان نل ننیان نل جوائیان نل دمادہ نل سارے نل اپنے سب نل اٹھا سونا اخلاق اٹھا سونا کردار پیش کرنے والا ہے میں تھے تو اس نبی دعومتی ہو کے اسی کڑی لینگ تھے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں نو تو انو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی جو سیرت ہے اس نو سمجھنے دی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے جوہیں نبی دی سورت نل پیار کر دے ہو یہویں نبی دی سیرت نل پیار کرو جوہیں کائنات اندر نبی دی سورت جیسی کسے دی سورت نہیں اوے پیغمبر دی سیرت جیسی کسے دی سیرت نہیں جوہیں نبی دی ساتھ نل پیار ہے اوے اسی نبی دی بات نل پیار کریے آقا دی سیرت نل پیار کریے پھر ساڑھی محبت ہے پھر ساڑھا پیار ہے پھر ساڑھی سچی عقیدت ہے اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت بیان کی تھی ہے اللہ سن سن آکے سن عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان آر الحمدللہ